دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بولی ووڈ انڈسٹری میں تمام ابھی نیتریاں کسی نہ کسی دوسری ابھی نیتری کی بیسٹ فرنڈ تو ہوتی ہی ہیں جو مصیبت پڑھنے پر ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہیں اس کے علاوہ یہ فیشن ویک گیٹ ٹوگیدر پارٹی اس میں بھی ایک دوسرے کی خاص سہیلیاں بن کر شرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں لیکن دوستوں کہ آپ کو پتا ہے کہ سہیلیوں کی کئی جوڑی نے بولی ووڈ کے ایک ہی ابھی نیتہ کے لیے آپس میں اتنی بھیانک لڑائی کی ہے کہ ان کی لڑائی دیکھ کر کوئی بھی نارمل انسان گھبرا جائے جی ہاں بیسٹ فرنڈ کہلانے والی ابھی نیتریاں ایک ہی ابھی نیتہ کے لیے بہت بری طرح سے لڑ چکی ہیں تو اسی لیے آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو بولی ووڈ کی ایسے ہی کچھ دو سہیلیوں ابھی نیتریوں سے روبرو کرانے والے ہیں جنہوں نے ایک ہی ابھی نیتہ کے لیے لڑائی کی تھی تو آئیے دیکھتے ہیں کون کون سی ہیں وہ سہیلی ابھی نیتریوں کی جوڑیاں دوستو یہ بات تو پوری دنیا جانتی ہے کہ کیٹرینہ کیف اور ایشوریہ رائے کا آپس میں کیا رشتہ بنتا ہے جی ہاں یہ دونوں ہی سلمان خان کی جان سے زیادہ پیاری گل فرنڈ رہی ہیں جنہیں سلمان خان کبھی اپنے پلکوں پر بٹھا کے رکھتے تھے اور یہ بات بھی کسی سے نہیں چھپی ہے کہ کیٹرینہ اور ایشوریہ نے ایک دوسرے کو سلمان کے لیے کافی تانے دی ہیں پر اب ان دونوں کو ہی سلمان سے کوئی مطلب نہیں ہے دوستو جب کرینہ بارہ سال کی تھی تب ہمینیتری امریتہ سنگھ نے سیف علی خان سے شادی کی تھی ایسے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان دونوں میں عمر کا کتنا بڑا فاصلہ ہے مگر یہ بھی ایک دوسرے سے صرف اور صرف سیف علی خان کے لیے آپس میں واد ویواد کر چکی ہیں جہاں پر کرینہ امریتہ کا نام سنتے ہی جڑ جاتی ہیں اور امریتہ کو دور دور تک کرینہ دیکھنا پسند نہیں کرتی حالانکہ یہ دونوں کبھی دوست نہیں تھے مگر ہاں ان دونوں کے بیچ میں ایک اچھا خاصا ہیلو ہائے ہوا کرتا تھا دوسیف کے بیچ میں آنے سے پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے نمبر تھری ڈیمپل کپاڑیا اور پوجا دیول جی ہاں اسی اور نبے کے دشک کے دمدار ابھی نیتہ سنی دیول کے لیے ایکٹریس ڈیمپل کپاڑیا اور پوجا دیول ایک دوسرے سے کھیچا تانی اور لڑائے جھگڑے کر چکی ہیں مگر وہ کبھی میڈیا میں نہیں آیا ہم بتا دے کہ سنی دیول کی پتنی پوجا اور ان کی گرل فرینڈ ڈیمپل کپاڑیا ان کے لیے کافی لڑ چکی ہیں مگر جب یہ دونوں ہی سنی کی لائف میں نہیں آئی تھی تو ڈیمپل اور پوجا ٹھیک تھاک سہیلیا ہوا کرتی تھی مگر جب سے شادی شدہ سنی کا افیر ڈیمپل سے چلا ہے تب سے پوجا نے ان سے فرینڈشپ توڑ لی ہے نمبر فور شلپا شٹی اور ٹوئنکل خننا بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ ابھی نیتری شلپا شٹی اور ٹوئنکل خننا ایک دوسرے کے کافی اچھے فرینڈس رہے ہیں مگر جب شلپا شٹی اکشہ کے پیار میں گم تھی تب انہوں نے ٹوئنکل کو اکشہ سے ایک دوست کے طور پر ملوایا تھا مگر اکشہ نے شلپا کو دھوکا دیتے ہوئے ٹوئنکل کو اپنے پیار کے جال میں فسا کر شلپا کو خون کے آنسو رولایا تھا حالانکہ اکشہ نے تو ٹوئنکل کے ساتھ سیٹل ہونے کا من بنا لیا تھا جسے جاننے کے بعد شلپا نے ٹوئنکل کو کافی بھلا برا سنایا مگر ٹوئنکل نے بھی انہیں چھوڑا نہیں کیونکہ وہ بھی کھلاڑی کمار سے بے انتہا محبت کر کے ان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی دوستو اگر آپ ابھی شیخ بچن کے فین ہوں گے تو یہ بات آپ کو بہت اچھے طریقے سے معلوم ہوگی کہ کبھی ابھی شیخ بچن رانی مکھر جی کے پیار میں گرفتار ہوئے تھے جہاں رانی ان سے سگائی کرنے والی تھی مگر دونوں کے بیچ میں آپسی انبن کی وجہ سے عیشوریہ نے ابھی شیخ کے لائف میں انٹری ماری اور ابھی شیخ نے انہیں اپنا ہمسفر بنانے کا جب پورا من بنا لیا تو رانی اور عیشوریہ کے بیچ میں ایک گھما سان لڑائی ہوئی تھی پر اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ رانی مکھر جی اور عیشوریہ رائے آن اینڈ آف سکرین ایک بہت اچھے دوست رہے ہیں جنہوں نے ہمیشہ ایوارڈ فنکشن پارٹیز میں ایک دوسرے کے ساتھ خوب انجوائے کیا تھا لیکن صرف اور صرف ابھی شیخ بچن کی وجہ سے ان دونوں بیسٹ فرینڈ نے آپس میں لڑائی بھی خوب کی تھی نمبر سکس کاجول اور کرشما کپور دوستو بولیوڈ کی جانی مانی ابھی نیتری کاجول اور کرشما کپور بچپن سے ہی ایک دوسرے کے فرینڈ ہیں کیونکہ ان دونوں کے پیرنٹس بھی آپس میں کافی اچھے دوست رہے تھے لیکن دوستو ان دونوں کلوز فرینڈ کے بیچ میں درار تب پیدا ہو گئی جب ابھی نیتا اجے دیوگن سے ان دونوں کا ہی چکر چلنے لگا تھا جی ہاں کرشما کپور اجے دیوگن کی لائف میں سب سے پہلے آئی تھی جس کے بعد کاجول کو دھیرے دھیرے پسند کرنے لگے تھے اجے یہی دیکھ کر کرشما کپور کو رہا نہیں گیا جس کے چلتے انہوں نے کاجول سے بہت بتتمیزی کی اور کاجول نے بھی انہیں خوب سناتے ہوئے اجے کو ان سے چھین لیا تو دوستو ان سبھی سہیلی ابھی نیتریوں کا ایک ہی ابھی نیتاؤں کے لیے لڑنا کیا صحیح تھا آپ اپنا جواب ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھی بڑے پردے سے جڑی ایسی اور بھی تمام ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں